حکمرہ جماعت تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں دائر کردہ فارم فنڈنگ کیس میں ایک اور بڑی بے ذابقی سامنے آگئی ہے جو کہ منی لانڈنگ کے الزمات کو تقویت پہنچاتی ہے اور وزیراعظم عمران خان کے سیاسی مستقبل کو خطرے میں ڈال سکتی ہے غیر قانونی فارم فنڈنگ کیس میں اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے متحدہ عرب امارات آفس میں کام کرنے والے ٹیلی فون آپریٹر، کمپیوٹر آپریٹر، اکاؤنٹن اور ہیلپر کے بینک اکاؤنٹس کو پارٹی فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جس کا بنیادی مقصد فراڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا یہ فنڈز اکٹھے تو تحریک انصاف کے نام پر کیے گئے لیکن اسے پارٹی ملازمین کے اکاؤنٹس میں ڈالا جا رہا تھا کہ اس کو خرج کرتے وقت کوئی قدگن نہ ہو جیسا کہ پارٹی فنڈ کو استعمال کرتے وقت ہوتی ہے قانونی ماہرین کا کہنے ہے کہ یہ غیر قانونی سرگرمی پی ٹی آئی اور اس کے چیرمن امران خان کے خلاف منی لانڈنگ کے الزامات کا ثبوت بن سکتی ہے کیونکہ اس سب پی ٹی آئی کے چیرمن کی ملی بھگت سے ہوتا رہا تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے ملازمین کے ایک دستاویزی فیرس حال ہی میں سامنے آئی ہے جنہیں کہ پاکستان کے اندر اور بیرون مد سے پارٹی کے لیے فنڈ اصول کرنے کے اجازت دی گئی تھی دستیاب دستاویز میں ان ملازمین کے نام بھی سامنے آئے ہیں جن میں مبیجنہ طور پر پی ٹی آئی کے ٹیلی فون آپریٹر تاہیر اقبال کمپیوٹر آپریٹر محمد نومان افضل اکاؤنٹرن محمد ارشد اور پی ٹی آئی کے دفتر کے حل پر محمد رفیق شامل ہیں پی ٹی آئی ملازمین کو فنڈ اکٹھا کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ یکم جولائی سن 2011 کو ہونے والے پارٹی کے ایک اجلاس میں کیا گیا تھا جس میں پی ٹی آئی کے موجودہ چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی موجودہ سیکریٹری جنرل آمیر محمد قیانی حال ہی میں تاجنات ہونے والے پیمز کے چیرمن آف دی بورڈز آف ڈرائریکٹر سردار ازہر تاریخ خان پارٹی کے سابق سیکریٹری خزانہ پاکستان کے حالیہ صفیر برائی کوگزستان کررنل روٹائر یونس علی رضا اور تارک آر شیخ شریک تھے اسیم میں جب پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری خزانہ اور مشیر مالیات سراجہ میں سے راتح کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ پی ٹی آئی کے مالیاتی بورڈ کے جانب سے ان چاروں ملازمین کو پارٹی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے اجازت دی گئی تھی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ متحدہ عرب امراض سے ویسٹرن یونین کے ذریعہ آنے والی رقم بعد میں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں ہی گئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ یو اے ای سے ویسٹرن یونین کے ذریعہ موصول شدہ عطیات پر اندرونی کنٹرول کے لیے ہمارا اندرونی ایرنجمنٹ تھا کیونکہ یو اے ای کے قواننگ کسی بھی سیاسی پارٹی کو براہداز فنڈز منتقل کرنے کی اجازت نہیں دیتی سراج احمد نے کہا کہ یو اے ای سے ان ملازمین کے اکاؤنٹس پر موجود تمام رقم پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ہی گئی تھی اور جس کی ایک آزادانہ طور پر جائزہ لینے والے آڈیٹر ایسن اینڈ ایسن نے بھی تصدیق کی ہے انہوں نے وزید کہا کہ پارٹی چیئرمن عمران خان نے ایک آڈیٹر بھی تائینات کیا تھا تاکہ اتیاد کے نظام پر نظر سانی کی جا سکے انہوں نے کہا کہ فینانس بورڈ کے پاس مصول ہونے والے اتیاد کا مکمل کنٹرول تھا اور یہ سب مفاہمت سے کیا گیا سراج احمد نے کہا کہ پارٹی کے اتیاد کا ریکارڈ رکھنے اور انتظام کرنے کا نظام بہت کنٹرول تھا اور فینانس بورڈ براہ راست اس پورے طریقہ کار کی نگرانی کیا کرتا تھا اور کسی ہرہ اپیری کا کوئی امکان موجود نہیں تھا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ یو اے ای سے جو رقوم مصول ہوئی وہ 20 لاکھ روپے کے قریب تھی تاہم ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے لیے کٹھے کیے گئے فنڈز کو اس کے چار ملازمین کے اکاؤنٹس میں کیوں ڈالا جاتا رہا اور پھر وہ فنڈز کہاں استعمال ہوئے اس حوالے سے جب پی ٹی آئی فورم فنڈنگ کیس دائر کرنے والے اکبر ایسوابر سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ جو معاملہ 11 ستمبر سندوستار گیارہ کو لکھے گئے خط کے ذریعے پارٹی چیرمن امران خان کے علم میں لائے تھے جو الیکشن کمیشن اور اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کردہ ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا انہوں نے دعویٰ کی کہ لاکھوں روپے کے اتیاد ان فرنٹ اکاؤنٹس میں اتیاد دہندگاہ نے جمع کروائے اور پی ٹی آئی ملازمین سے نوکت اداگی کے لیے چیکس پر دستخط کروا کر یہ رکوم نکالی گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی حرکت پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے خلاف مانی لانڈنگ کے الزامات کا ثبوت بن سکتی ہے کیونکہ اس سب پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی ملی بھاگت سے ہوتا رہا اور جو پارٹی کے سینٹر سیکرٹیریٹ کو چلا رہی تھی فارن فرنڈنگ کیس کے پیٹیشنر اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ اگر اس کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہو تو ان کے تمام تر الزامات ثابت ہو جائیں گے اور عمران خان نا اہل ہو سکتے ہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب سے تشکیل دی گئی سکروٹنگ کمیٹی ہی اپنا کام ختم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے اکبر ایس بابر نے کہا کہ سکروٹنگ کمیٹی جان بوچ کر تاخیلی حربی آزمان رہی ہے تاکہ اس اہم ترین کیس کا فیصلہ نہ ہونے پائے ان کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین پر مشتمل سکروٹنگ کمیٹی تحریک انصاف حکومت کے دباؤ میں کام کر رہی ہے اور این حکومتی ہدایات کے مطابق معاملے کا طول دے کر مسلسل اس کیس کو الٹھا رہی ہے اکبر ایس بابر نے کہا کہ جب گریڈ 18، 19 یا گریڈ 20 کے سرکاری ملازم ملک وزیراعظم کے خلاف کیس کی تحقیقات کریں گے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ قانون کے مطابق وزیراعظم اور ان کی جماعت کے خلاف انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ آسکے اکبر ایس بابر کے مطابق یہ کیس الیکشن کمیشن اور سکروٹنگ کمیٹی کے باس آنے کے بعد سے اب تک اس کی ڈیٹھ سو سزائی سماعتیں ہو چکی ہیں اس طوران ناصر پی ٹی آئی کے جانب سے تاخیری حربی استعمال کیے گئے برکہ ایک غیر تصدیق شدار جالی دستاوزہ جمع کروا کر بلو خلاصی کروانے کی کوشش کی گئی ان کا کہنا تھا کہ حکومتی دباؤ کی وجہ سے سکروٹنگ کمیٹی نہ تو انہیں تحریک انصاف کی جانب سے جمع کروا گئے شواہد اور ثبوتوں کی کافیاں فراہم کر رہی ہے اور نہ ہی ممنوع فارون فرنڈنگ سے مطالق تفصیلات اور چھپائے گئے 23 بینک اکاؤنٹ سے مطالق کچھ بتانے پر راضی ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن حکام کو ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے اکبر ایس بابر کا موقف ہے کہ سکروٹنگ کمیٹی دوسری طرح سے کام نہیں کر رہی اور اپنی ذمہ داری آدھا کرنے میں ناقام ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کا پیش کردہ تمام ریکارڈ مجھے نہیں دکھایا جائے گا تو میں کیسے کمیٹی کے کارروائی پر ایتماعات کا اظہار کر سکتا ہوں اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ وہ فارون فرنڈنگ کیس کے شکایت پر نندہ کے طور پر قانونی لحاظ سے بھی پی ٹی اے کے جمع کروائے گئے ریکارڈ تک رسائی کے مجاز ہیں لیکن ان سے شواہد چھپائے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس تحریک انصاف کا ممنونہ فارون فرنڈنگ دیے جانے کے ٹھوس اور ناقابل تدویز ثبوت موجود ہیں لیکن جب تک مجھے ریکارڈ تک رسائی نہیں ملتی میں اپنا مواد کیوں پیش کروں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا